دیش کی آردھیک رازدھانی میں ڈرکس مافیاؤں کے حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ لگاتار پولیس نارکوٹکس ویبھاگ دوارہ کی گئی کاروائی کے بعد بھی مومبائی میں ڈرکس پیڈلنگ کا گورک دھندہ تیجی سے فلفل رہا ہے اور اسی قڑی میں مومبائی کی قرار پولیس نے ایک سیویل انجینئر کو تیرسٹھ کیلو مادک پدارت کے ساتھ گرفتار کیا ہے اس مادک پدارت گانجہ بتایا جا رہا ہے جس کی قیمت بازار میں نو لاکھ پیتالیس ہزار روپے کے آس پاس آنکی جا رہی ہے پولیس کی اہدیمانے تو گرفتار سیویل انجینئر سبجی بیچنے کی آڑ میں گانجے کی تذکری کرتا تھا پولیس نے بتایا کہ کتھت آروپی کی کرونا کال میں نوکری چلی گئی تھی جس کے بعد وہ سبجی کا ویوسائے چلانے لگا لیکن جلدی میں پیسہ کمانے کے چکر میں مادک پدارت کی تذکری کرنا بھی اس سے شروع کر دیا دراصل قرار پولیس کو اپنے مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ ایک گودام میں سبجی بیچنے کی بہانے گانجہ بیچا جا رہا ہے مخبر کی سوچنا کے آدھار پر تدکال گودام میں پولیس نے چھاپے ماری کی پرکریہ کو انجام دیا اور وہاں سے تیرسٹھ کیلو گانجہ کے ساتھ آروپی کو رنگے ہاتھ دھر دبوچا پولیس کے مطابق گرفتار آروپی کا نام سچین سالنکھے ہے جس کے عمر محض اٹھائیس سال ہے پولیس کی ادھی مانے تو کتھت آروپی اوڈیسا سے ٹرک میں سبجی کے ساتھ گانجہ منگوایا کرتا تھا فیلحال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے اور پورے معاملے کی جانچ فیلحال جاری ہے رات کو ہمارے پولیس سیشن کے ڈیٹیشن کے اوپیسرس اور یہ اممالدار ہیں ان کو ایسی انفارمیشن ملے کہ قرار ویلیج میں ایک آدمی نے گانجہ لائے اور وہ اس کی بھکری کرنے والے ہیں اس انفارمیشن کے تر ہمارے نائٹ کے پی آئے پی تڑے پی آئے چاڑ کے اے پی بھوے اور باقی ڈیٹیشن سٹاپ انہوں نے اس آدمی کے جہاں پہ اس نے یہ مال رکھا تھا اس گوڈان میں وہاں پہ ریڈ کیا اس ریڈ میں ہم کو